بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ وزارت مواد البشریہ کے طرف سے ایک نیو سامنے آئی ہے جی الحمدللہ چلو کچھ بھائیوں کی تو کچھ کیا بہت سارے بھائیوں کی سنی گئی ہے کون سے بندوں کی جی میں آپ کو مختلف ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں آج صبح ہی آپ کے ساتھ میں نے ایک تقریبا تقریبا نو منٹ پلس میں ویڈیو شیئر کی ہے جس میں میں وزر وزا آپ کا اگر ختم ہے یا آپ کا اکامہ ختم ہے تو آپ خروج انہائی کیسے لگوا سکتے ہیں یا نیکل کفالہ وغیرہ جو بھی سورٹیال ہے اس ویڈیو میں میں کمپلیٹری آپ کو بتا چکا ہوں اپنے ایکسپینس کے ساتھ اور جوازات کا جو لیٹس لیٹس یعنی کہ ٹویٹ آ چکی ہے اس چیز کے متعلق اس ویڈیو میں میں ویڈیو میں ویڈیو بھی اپنا شیئر کیا میں نے اس ویڈیو میں کچھ بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ایک بھائی نے رابطہ کیا مجھ سے کہ آپ سبھی والی سائٹ سے ہیں وہ بول رہے تھے کہ کفیل ایک روم پر آل جیو ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ میں اگر وہ پوری سٹوری آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں گا شورٹ لی بتاتا ہوں میں چھے کمرے بنائے ہوئے ہیں وہ بولتا ہے مجھے وہاں پر بٹھایا ہوا حرس کے طور پر بولتا ہے اگر یہ قرائے پر چڑھیں گے قرائے آئے گا تو میں ان کو سیلری دوں گا بارہ سو ریال ہے تقریب میں رہا سیلری تو وہ رہا نہیں بولتا ہے ابھی دو ماہ ہو گئے سیلری دیرہا ابھی تیسرا میں چل رہا ہے دو سو ریال دے دیتا ہے دس پندرہ دن کے بعد کھانے پینے کا تو میں نے اس کو بھی یہی بولا کہ آپ یا تو جدہ میں چلے جائیں سفارہ میں وہاں سے انفرمیشن آپ کو بیسٹ مل جائے گی یا انفرمیشن کیا مل جائے گی میں نے ان کو بتاہ دیا یا آپ جزان میں چلے جائیں یعنی کہ جزان میں جا کر وزارت بواد البشریہ یہاں پر جا کر آپ کیس کرتے ہیں یعنی کہ مکتبہ عمل میں تو وہاں پر آپ کو یعنی کہ آپ کیس کریں گے دوسرے دن یا تیسے دن آن لین یا آپ کے کفیل کو وہاں پر بلوا لیں گے وہ طریقہ جلی جائے کہ کفیل آپ کو آپ کو بولے گا میں آپ کے اس کے پیسے بھی دیتا ہوں صحیح کام میں بھی لگا تو اس کو بولے میرے پاس کام پر آجائے پھر آپ کی مرضی آپ کام پر جائیں یا نہ جائیں یا سیدھا سیمپل ان کو بول دیں میرے پیسے دے اور خروج نہائی لگائے میں نے گھر جانا ہے یہاں پر ایک چیز دور کیلئے کرنوں کوئی بندہ بول رہا تھا کفیل مجھ کو بول رہا جی میں نے اس کو بول رہا کہ تم سیلری دیتا نہیں ہے پھر پیدا کیا ہے میرا خروج لگا میں گھر جاؤں ہوں تو مجھ کو بول رہا ہے وہ مطلوب ڈالے گا اب یہ مشکل نہیں ہے تو بولے گا میں نے کیس کیا ہوا ہے اس سے میں آیا ہوں میں اس کو بولا سیلری دیتا ہے میں نے خروج لگا رہا ہے سیمپل سیدھی بات ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا تھا ان تمام دوست احباب کے لیے جن کے اکامے ایکسپائر ہیں کمپنیز وغیرہ میں فسے ہوئے ہیں یا باہر فسے ہوئے ہیں کفیل اکامے جان بھوج کر نہیں لگاتے ہیں پھچاس ریال لیتے ہیں فائل بنا کر آپ کی فائل اندر جمع کروا دیتے ہیں دوسرے تیسرے دن تین طریقوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی کہ پہلے ماہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے سیمپلک روج نہائی جانا تو ایک سے دو ماہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے یا ان طریق تین چیز یعنی کہ تین چار دنوں کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنی باقی پیسے بھی لینے ہیں پھر آپ کا کیس فائنل ہو کر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے ظاہری سے بات ہے کوئی بھی لیبر کا بندہ ہے وہ جھوٹا کیس کسی کفیل کے اوپر نہیں کرتا یہ مجھے پتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں فس جوں گا پھر تو وہ سچے کیس کرتا ہے آپ کے اگر پیسے باگی ہوں گے تو آپ کا کیس میں تنزیف میں چلا جاتا ہے تنزیف میں ہوتا ہے پھر کیا ہے تنزیف میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ابھی جو خبر میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ بتا دوں تنزیف میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو پیسے مل جاتے ہیں کیسے یہاں پر دیکھ لیں یہ آپ کو پتا سناتا ہے فرینڈلی سٹیٹمنٹ ریکوور سسٹی سکس میلین ریال ان فینینشیل ڈیوز آن سیٹلنگ آور سکس انڈر کیس یعنی کہ چھ سٹھ میلین ریال اکٹھے کیے گئے ہیں یعنی کہ ان کی جیبوں سے نکلوائے گئے ہیں جن کے اوپر کیس کیے ہوئے تھے ان چھ ہزار بندوں نے یعنی کہ چھ ہزار بندوں نے مختلف کمپنیز کے اوپر مختلف کفیلوں کے اوپر کیس کیے ہوئے تھے اپنی سیلریز وغیرہ جو باغی تھی ان کے اور ان کے اوپر کیس آج ہوئے فائنل یعنی کہ چھ سٹھ میلین ریال بھائی لے لیے گئے ہیں ان تمام تر کمپنیز مالکان سے ہیں جو کفیل وغیرہ ہیں تو ابھی یہ جو چھ ہزار بندے ہیں یہ یقینی بات ہے یہ غیر ملکی ہوں گے پاکستان، نیجین، بنگلہ دیشی وغیرہ جو کمپنیز وغیرہ ہیں فیسے ہوتے ہیں تو ان کو الحمدللہ جتنے جتنے ان کے بنیں گے دس ہزار ہے پندرہ ہزار ہے بیس ہزار ہے میں تو کچھ بندوں کو ایسے بھی جانتا ہوں جن کا بھائی تیس تیس پین تیس ہزار ہے اور فائنل ہو چکا تنظیف میں پڑا ہوا ہے صرف ان کو ملنے ہیں ابھی ایک ماہ میں مل جائیں پنتے تھے وہ لیے اور گھر آگئے ہیں یعنی کہ وہ بولتے ہیں ہم جا رہے ہیں یا چلو اگر وہ دو چار ماہ اور ویٹ کر لیتے تو ان پیسوں سے جو کفیل کے ساتھ ان لوگوں نے سولا کی اس سے ڈبل ملتے محکمہ تنظیف سے برحال سولا ہوگی پیپر وغیرہ کیا پر سائن ہوگا تو خلا سے یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ ایک اچھی نیوز تمام پر غیر ملکیوں کے لیے وہ کیسے جگر آپ کا کفیل آپ کی کمپنی آپ کو تنگ کر رہی ہے یا کمیں وغیرہ نہیں لگا رہی ہے تو مقتبے عمل جائیں روخ کریں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کیس کر کے پھر کیا کریں گے بہر کام کریں آپ کو نو ٹینشن ہے